ہیلو دوستوں سواگت ہے آپ کا ہمارے سینل موٹیویشنل فیکٹری پر دوستوں آج کا ویڈیو بہیدی ایمپورٹینٹس بننے والا ہے آپ کے لئے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے یوپی ایسی کے ایسپرینٹس سے بات کرنے والے ہیں جو کی پسلے تین سالوں سے لگاتار یوپی ایسی کے پرپریسنس کر رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ کے یوپی ایسی سے ریلیٹیٹس بہت سارے ڈاؤٹس ہیں جو کلیر ہو جائیں گے اور مکھر جنگر سے ریلیٹیٹس جو آپ کے من میں ڈاؤٹ ہے وہ بھی کلیر ہو جائیں گے اس لئے اس ویڈیو میں لائچ تک بنے رہیے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجئے اور ہمارے سینل کو سسکرپ کرنا نہ بولیے تو چلیے جانتے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب ہی ایسپرینٹس کو بتا دیں الٹرا کومبیکٹ کنڈکٹ کرایا جا رہا ہے ان اکیڈمی کی طرف سے ستائیس پروری صوبے گیارہ بجے اس میں 56 questions ہوں گے 60 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا یہ ہندی اور انگلیز دونوں لینگویج میں کنڈکٹ کرایا جا رہا ہے تو آپ جس بھی لینگویج میں کمفرٹیول ہوں اس میں اٹیمٹ کر سکتے ہو اس میں ہزاروں ایسپرینٹس پارٹیسپیٹ کرنے والے ہیں تو اس کو آپ جرور اٹیمٹ کریں اور اپنی سٹینٹ کو جانے اور دیکھیں آپ کہاں پر سٹینٹ کرتے ہو اس کا بیسٹ پارٹ ہے کہ آپ اس میں 100% سکولرشپ اور ایکسائٹنگ ریوارٹس لائک آئی فون میک بوک آئی پیڈ جیسی پرائیز بھی جی سکتے ہو 1000 لکی بینرز کو ایمیجن گفٹ واؤچر بھی ملیں گے تو دیری نہ کریں فٹا پٹ جائیں لنک دیا ڈسکس پرنے لنک پر کلک کریں اور اپنے آپ کو انڈول کریں اور کوڈ یوز کریں ایمیم وائیٹی ٹین دھیان رہے 27 پروری صوبے گیارہ بجے اس کومبیکٹ کو اٹیمٹ کرنا نا ہیلو میم میم آپ کا نام مدھو تو میم سب سے پہلے آپ کا سنگسٹ میں پریش ہے اور ایجوکیشنل بیکگراؤنڈ کے بارے ہمارے اوڈیونس کو بتائیں میں جھارکھن سے ہوں میرا نام مدھو ہے اور میں تین سال سے UPSC کی پریپریشن کر رہے ہوں تو ایسی کونسی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے ایسی اپنا کوال سیلیکٹ کیا بہت سارے اپورچنیٹی ہے آج کل میں ایکچوالی سائنس بیکگراؤنڈ سے ہوں بہت مجھے اس میں آنے کا میرے پاپا نے موٹی بیٹ کیا اور مجھے بھی اچھا لگا اس پر تاکہ میں سماج سیوا کر سکوں تو بات کیجائے اگر آپ نے کوچنگ جوئن کر رکھی یا پھر سیلپ پہ سٹیڈی کرتے ہیں میں دریشتی سے کوچنگ لے رہی ہوں تو ایک UPSC کی زرنے میں کوچنگ کی کیا بڑی بھومی کا رہتی ہے اس کے بارے میں بتائیں کوچنگ کا تو وہی ہوتا ہے کہ مطلب سیلپ کرنے سے تھوڑا دیر ہوتا ہے لیکن کوچنگ کرنے سے مجھے ڈائریکشن مل جاتا ہے کوچنگ آف لائن ہے میں نے تو آف لائن کری ہوں بٹ آن لائن ابھی میں پیپر بغیرہ دینے جاتی ہوں وہاں پر ٹیسٹ سریج بغیرہ تو آن لائن کوچنگ ابھی آپ پیپر دیتے ہو اگر بات کیجائے کوچنگ آف لائن اور آن لائن کی تو پھر اچھی کونسی رہتی کوچنگ تو آف لائن اچھی ہوتی ہے جیسا کہ آپ بتا رہے کہ آپ پسلے تین سالوں سے UPC کے پر رپریشنز کر رہے ہو اتنے لمبے ٹائم آپ اپنے آپ کو کس پرکار موٹیویٹ رکھتے ہو موٹیویٹ تو خود میں رکھنا ہی پڑتا ہے بھیا کیونکہ یہ لمبی جرنی ہے اگر موٹیویٹ نہیں رکھیں گے تو پھر کیسے ہوگا اور گھر والے بھی موٹیویٹ کرتے ہیں تو ابھی آپ کا موٹیویٹ کونسا ہے ہندی لیٹریچر آپ کا میڈیم میڈیم ہندی ہے ہندی میڈیم ہے جیسا کہ اب آج ریجلٹ ساتے رہتے ہیں UPC کے تو اس میں UPC کا ریجلٹ ہے ہندی میڈیم کا وہ لگاتار کم ہوتا جا رہا ہے اس کی کونسی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہندی میڈیم کا ریجلٹ لگاتار کم ہوتا جا رہا ہے اور اس میں اگر صدار کی بات کی جائے تو کیا کرنا چاہیں گے بھیا بات یہ ہے ہندی میڈیم کا ریجلٹ کم آنے کا وہ بھی ایک ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے تو فرسٹ ایٹمٹ اس پار دوں گی ابھی تک میں نے دیا نہیں لیکن جو ٹیسٹ سریج بغیرہ ہوتا ہے اگر ہم کنٹینیو کرے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنا وہ پریشانی نہیں ہوگی ابھی اپنے کا ٹیسٹ سریج جوائن کرے تو پھر اتنی دکھت نہیں ہے تو ایک ٹیسٹ سریج کی کیا بھومی کا رہتی ہے UPC کی زیادی جب میں سیدھا ایک جام میں اگر پریش کرتی ہوں تو ٹیسٹ سریج اگر میں یہاں دیے رہتی ہوں تو وہاں مجھے اتنا وہ نہیں کرنا پڑتا ہے تو آپ کون کون سی بکلشٹ ہیں جو فولو کر رہے ہیں میں ابھی لکشمی کانت اور یہ موڈرن اسپیکٹرم اور یہ مجھے درشتی سے سارا کوچنگ ملے ہیں مطلب آپ کو جو میٹیریل ہے وہ کوچنگ سے اپرابد ہو جاتا ہے ہاں سارے کوچنگ سے اپرابد ہو جاتا ہے اگر بات کریں کرنٹ افیر کی تو آپ کرنٹ افیر کے لیے کون سا میٹیریل ہے جو سورسے سے وہ فولو کرتے ہیں کرنٹ افیر میں ویجن کا فولو کرتی ہوں تو اگر بات کریں منتلی بجرد منتلی میکجین منتلی میکجین منتلی میکجین وہ بھی فولو کرتے ہیں جی جی آپ جیسے مگرد نگر میں رہ رہے ہو تو یہاں کا منتلی بجرد کتنا بن جاتا ہے منتلی بجرد دس جار بن جاتا ہے دس جار بن جاتا ہے تو آپ نے جیسے دیواروں پر یہ شپکا رکھے مہب شپکا رکھے اور بھی کچھ کیوٹ شپکا رکھے تو اس کی کیا مکھے وجہ ہے کہ آپ کیوٹ شپکا رکھے یہ چپکانے کی جیسے وہ لواسنہ کی لگی ہے آئی ایس کی لگی ہے تو میں اس وجہ سے لگائی ہوں کہ اسے دیکھنے سے مجھے موٹیویٹ ملتا ہے تو آپ کی کیا اسٹیٹیجی رہتی ہیں آپ کی جیسے مورننگ سے لے کے ایوننگ تک سونے تک اس کے بارے میں توڑا میں صبح مورننگ میں سات وجہ مطلب اٹھ جاتی ہوں اور نائٹ میں میں دو وجہ تک پڑھائی کرتی ہوں دو وجہ تک لگا تار پڑھائی کرتی ہو میں اس کی بیچ میں بریک لیتی ہوں جیسے دو گھنٹے کے پڑھنے کے بعد دس پندرہ منٹ میں ادھر ادھر میرے پیچنے والکنی جو ہے میں وہاں پہ گھوم لیتی ہوں آپ کوئی نوبرز وغیرہ فولو کرتے ہیں یا پھر ابھی تو نہیں کرتی نوبرز وغیرہ کچھ نہیں فولو کرتے ہیں اس بار میں دینے والی ہوں اس بار میں فرسٹے ٹیم دوں گی فرسٹے ٹیم دیں گی